السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ آنے والے ولوگ آپ انجوائے کرسکے تو بس ابھی ابھی ہوئی ہے میری مارننگ اور آج میں بہت لیٹ اٹھی ہوں کیونکہ رات کو بہت لیٹ سے سوئی تھی بہت زیادہ کام تھا تو پھر میں لیٹ اٹھی کافی لیٹ اٹھی بارہ ہو گئے تھے اور میں یہاں پہ پی رہی تھی چائے کیونکہ بینا چائے کے ہماری صبح تو ہوتی نہیں ہے تو یہاں پہ بس میں اٹھ کے فوراں میں نے کہا مجھے چائے دیں تاکہ میں فریش ہوں اور پھر کوئی کام کر سکوں تو بس یہاں پہ میں پی رہی تھی چائے اور کزن کاٹ رہی تھی دن کے کھانے کے لیے پیاز ٹرمائٹر تو بس میں اسے کہہ رہی تھی تم جلدی جلدی سے یہ کٹو اور پھر اس کے بعد ہم کوئی اور کام کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تم کٹو اور میں بنا دوں گی تو بس یہاں پہ اس نے سب کچھ کٹ لیا تھا اور میں نے اسے کہا کہ میں اوپر سے جا کے پیاز اور لسن کی پوکیں لے آتی ہوں ہماری زبان میں انہیں پوکیں کہتے ہیں اور آپ کے زبان میں پیاز اور لسن کے جو پتے ہوتے ہیں وہ لے کے آتی ہوں تو بس وہی میں اوپر گئی اور سارے توڑے کیوں میں بنا رہی تھی انڈے اور امی کے ہی کام سے باہر چلی گئی تھی اور مجھے بنانے تھے اور مجھے کہے گی تھی کچھ جلدی میں آلو وغیرہ بنا لینا تو میں نے کہا کیا آلو کو بنانا تو میں انڈے بنا لیتی ہوں تو کافی ٹائم سے بنائے بھی نہیں تھے تو میں نے کہا چلو آج انڈے بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ اس لئے میں اوپر آئی اور پھر میں نے لسن اور پیاز کی پوکے انتاری کیونکہ انڈوں میں یہ بہت اچھی لگتے ہیں اور ان کی الگ سی خوشبو ہوتی ہے تو میری ماما نے اوپر یہ لگائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا جب ہیں تو کیوں نہ اوپر سے توڑ کے بندہ تازے تازے لگائے اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اتنا پیارا آج موسم تھا نا کہ چائے پینے کبھی مزا لگا رہا تھا اور اوپر جا کے جب میں یہ توڑی تھی اور ان کی بارش حل ایون بہت سردی ہے پر ہلکی ہلکی بارش کبھی کبھی آپ کو بہت اچھی لگتا ہے جب آپ بہت تھکے ہو یا بہت کام چل رہا ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کہیں آرام سے بیٹھنا بارش کی بوندیں فیل محسوس کرنا سا سا چائے پینا تو بس یہی کچھ جا رہا تھا اور آج کل تو اتنا بورے دن چل رہے ہیں کیونکہ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ نئے گھر میں جب شفٹ ہو تو کتنا کام ہوتا ہے اتنا زیادہ کام ہوتا ہے اب تو کافی حد تک کام ہو گیا کیونکہ اتنے دن سے میں ولوگ بھی تب ہی نہیں بنا پائی کیونکہ اتنا زیادہ کام تھا کیونکہ جب ہمارا اوپر والا گھر تیار ہوا تو ہم ہو گئے تھے اوپر شفٹ اور نیچے ہم نے کیا تھا اپنی آپی کو شفٹ تو اب دونوں کام ساتھ ساتھ جا رہے تھے اوپر والے گھر کی بھی شفٹنگ چا رہی تھی اور نیچے آپی کے گھر کی بھی شفٹنگ چا رہی تھی تو دونوں طرف ہم کبھی ادھر کبھی ادھر تو بہت عجیب سیچوئیشن چا رہی تھی اور اسی وجہ سے میں کوئی ولوگ بھی نہیں بنا پائی میں نے کہ اب آرام سے سکون سے کافی حد تک جب کام ہو جائے گا تو پھر میں کوئی ولوگ بناوں گی تو وہاں پہ وہ کارٹ میں کارٹ کفاری ہوئی تو میں نے کہا کہ موریوں کو تو امینے دانا باجرہ غرہ نہیں ڈالا اور بارش بھی تھوڑی کام ہو گیا تو فوراں سے ان کو کھول کے کچھ ڈال دوں اور پھر دوبارہ ان کو بند کر دوں گی کیونکہ بارش میں یہ باہر تو ہو نہیں سکتی اور ان کے پنجرے کیونکہ ہم نے باہر بھی رکھے ہوئے اور اندر بھی ہیں تو یہاں پہ پھر میں نے ان کو اندر کر دیا بند پھر میں آگئی تھی نیچے اور بس یہاں پہ میں نے کیا آئل فرائی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا پیاز سب سے بہترین تحیل کہی ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہونا اور آپ کو پیاز براؤن کرنا ہو تو آپ کیا کرو آئل میں پیاز ڈالنے کے بعد نہ تھوڑا سا نمک ایڈ کر دو تو اس سے کیا ہوتا ہے پیاز جلدی براؤن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے بھی یہی کام کیا تھا کیونکہ میں نے کہا اس سے پہلے کہ گھر میں سب آ جائیں اور کھانا نہ بنا ہو اور پھر سارے کہیں کہ ٹائم اتنا ہو گیا اور تم نے کھانا نہیں بنایا تو بہترین کام یہی ہے کیونکہ جلدی سے میں یہ بنا دوں کیونکہ صبح امی کام کر کے چلی گئی تھی اور میں صرف صبح ہوں اٹھی اور میں نے کیا کیا چائے پی اور اس کے بعد مجھے دن کے کھانے کا ہی کچھ کرنا تھا تو پھر اس وجہ سے میں بہت لیٹ تھی اور میں کہہی تھی کہ پتہ نہیں صبح ایک تمہیں لیٹ اٹھنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی کوئی روٹین سیٹ نہیں ہو رہی اور آپ اتنے ڈیسٹراب ہوتے ہو کہ فوراں سے آپ کو کوئی کام کرنا پڑ جائے تو یہاں پہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اٹھی چائے پی ساتھ ہی مجھے پتہ چلا ماما کے کام سے چلی گئے ہیں اور مجھے کھانا بنانا ہے تو بس میں نے کہا آپ کیا بناوں پھر ماما نے کہا جلدی سے کوئی آلو اگرہ یا انڈے بنا لینا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انڈے بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ بس میں انڈے ہی بنا رہی تھی اور دوسری طرف میں کزن سے کہہ رہی تھی جو برطن پڑے ہوئے وہ تم برطن دو دو کیونکہ میں کھانا بنانے کے بعد روٹی بھی بناوں گی اور پھر اس کے بعد مجھے میں نے اس کو کہا تھا کہ آج ہم کوئی نوڈلز وغیرہ ٹرائے کرتے ہیں میں لے کے آئی تھی کیشن کیری سے رائیمن نوڈلز تو وہ اگر اچھے بنے تو ہم دوبارہ لے کے آئیں گے تو کیونکہ میں پھراس ٹرائے کر رہی تھی اور میں نے کبھی پہلے ٹرائے کیا بھی نہیں تھا کہ کیسی ہوتی ہیں کیسی نہیں ہوتی کتنی سپائسی ہوتی ہیں بس یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تھا کہ بہت سپائسی ہوتی ہیں تو کبھی ٹرائے نہیں کی تھی تو بس یہاں پہ میں نے کیا کیا پیاز کے بعد آلو ایڈ کیے تھے تھوڑی دیر انہیں فرائے کیا ساتھی ٹومٹر اور مرچ ایڈ کی تھی اور ریڈ مرچ اور نمک تو پہلی میں ایڈ کر چکی تھی اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے انہیں فرائے کیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں لسن اور پیاس کی پوکے ایڈ کی تھی پوکے ہماری زبان میں کہتے ہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے گا پھر میں نے چار ادھر انڈے جو تھے وہ پھینٹ لیے تھے اور پھر اس میں اندھر ایڈ کر دی بس جلدی جلدی سے یہ سالن بن گیا تھا تیار ہو گیا تھا میں نے کہے شکر ہے بن گیا ہے پھر اتنی دیر میں سب آگئے تھے اور میں نے ساتھ ہی پیڑے وغیرہ بنا لیے تھے اور ساتھ ہی روٹی بنانا سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ آج کل گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں اور ساتھ کافی زیادہ کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں جلدی جلدی پیڑے سب سے پہلے بنا لیتی ہوں اس کے بعد روٹیاں بنا لیتی ہوں تو بس اس کے بعد ہم سب ساتھ کھانا دیتے رہے اور ساتھ ساتھ سارے کھانا کھاتے رہے اس کے بعد میں نے کی نوڈلز ٹرائے اور مجھے بنانی نہیں آتی نہ اس پہ کوئی لکھا ہوا تھا کیسے بناتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے پانی بوائل کیا اس کے اندر یہ ایڈ کر دی اس کے بعد اس کے ساتھ دو چیزیں تھی مسالہ تھا اور سوس تھا تو میں نے کہا اب یہ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی اس کو ڈرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر مسالہ اور سوس ایڈ گی پھر اچھے طریقے سے اس کو میں نے کیا کیا مکس کر لیا میں نے کہا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کیا پتہ یہ کیسے بنتی ہے مجھے نہیں آئیڈیا اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کیا پتہ میں نے غلط ہی بنائی ہو پھر اندر پڑے تھے مٹر میں نے اس میں کیے مٹر بھی ایڈ اور پھر اچھے طریقے سے میں نے اس کو کیا کیا تھوڑا سا مکس کیا مکس کرنے کے بعد میں نے اپنی کزنز کا چلو ٹرائے کرتے ہیں اگر تو یہ اچھی بنی تو ہم پھر ٹرائے کریں گے اگر یہ بہت سپائسی بنی تو کبھی بھی نہیں ٹرائے کریں گے کیونکہ سٹمک تو اپنا ہی ہے نا کسی اور کا تو نہیں ہے بعد میں ہمیں ہی دار دوگا تو یہاں پہ میں اور وہ کارت تھے ٹرائے سیرے اصلی اتنی مرشیں تھی اتنی مرشیں تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بھی سپائسی ہو سکتے ہیں لیکن سچ میں بہت سپائسی ہے اگر تو آپ کے سٹمک کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کبھی بھی نہ کھانا بلکل بھی نہ کھانا میں نے ایون یہ کھانے کے بعد سٹرینگ بھی پھی اس کے بعد آئسکرین بھی کھائے تب جا کے مجھے تھوڑا سا بہترم فیل ہوا اور بس آرش کا ولوگ تھا یہی تک امید کہتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے جگہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیا کیونکہ آنے والے ولوگ آپ بہت ہی مزے کے ہونے والے ہیں اور نیکس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پورا ہوم ٹور جو کہ اتنے دنوں سے میں کر رہی ہوں تیار